بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی سب سے پہلے تازہ ترین خبریں اور اس کا تذریعہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں عمران خان نے ایک بڑا بیان دیا کہ کل سے گیم شروع ہو رہی ہے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے وہ کیا گیم ہے اور کیوں یہ تنی اہم ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے لکھتا ہوں اگلے بیس دنوں میں عمران خان پر نئے کیسز طریقہ باردات اور ایک بڑا وعدہ معاف گواہ جس کا حکومت خود اعلان کر رہی ہے اور جو عمران خان کے کیسز ہیں ان کی زمانت کے معاملات جو آج کہاں تک مہنچیں اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگوں دونوں نے فضل ریمان کو ایک دفعہ پھر بڑا دھوکہ دیا فضل ریمان بھی جواب میں پھٹ پڑے اور بڑے راز باہر رہنے لگے خاص طور پر جنرل فیض حمید کے بارے سے اور جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کے بارے میں نگران عزیزم کی لسٹ میں ایک نیا نام کمپنی اور سہولتکار میوزیکل چیئر پروگرام چلا رہے ہیں روز رنگ برنگے نئے نام گلگت بلتستان کا سودا کیا ہندوستان کے ساتھ ہوا خیبر پختونخواہ میں کورم ایجنسی میں ان تمام معاملات گلگت بلتستان میں کیا اور ہے سب سے پہلے عمران خان کی چند سیکنگ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سوکر دھوم مچا رہی ہے عمران خان کو واپس لانا ہے ٹویٹر پر ایک بہت بہت ٹرینڈ بنا ہوا ہے عمران خان تو ہوگا بنی گالا ٹیم پاکستان عمران نیازی یہ سارے سوشل میڈیا پر ایک دفعہ پھر عمران خان مکمل طور پچھا ہے یوٹیوب ٹویٹر فیس بک انسٹا ہر جگہ اب کون عمران خان کی ویڈیو کو بہتر انداز میں ایڈٹ کر کے لگاتا ہے اس کے بعد مقابلہ یہ چالتا ہے عمران خان نے وہ نیلے رنگ کی ایک شرٹ پہنی ویڈیو میں تو وہ شرٹ اتنی ڈیمانڈ ہوئی کہ وہ آٹ اف سٹاک ہوگی کیسے مل نہیں رہی ویسے تو کچھ چوبیس سو کچھ چھبیس روپے کی شرٹ ہے لیکن پاپولیٹی دیکھیں یہ دور عمران خان کا ہے یہ سب لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ سے لکھی جا رہی ہے سب متفق ہے خان کی ایک عدالت میں جھلک نظر آتی ہے لوگ دیوانے ہیں اس کی تصاویر کے اوپر وہ لاہور سے نکلتا ہے اسلام بات اپنے مقدموں کے لئے عدالتوں میں پیش ہونے کے لئے تو پقاعدہ طور پر نفل مانگے جاتے ہیں دعائیں مانگی جاتے ہیں سلسلہ جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا جاری رہتا ہے قوم کو باہر نکلنے کا ہے یہ تو اس فستائیت اور ظلم میں بھی لوگ پاکستان تو چھوڑے امریکہ برطانی اور یورپ میں اپنی گاڑیاں جھنڈے لے کر نکل آتے ہیں وہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگائے پورے ملک میں جھنڈا مہم شروع آن لائن خطاب کرے بڑے بڑے پروفیشنلز ان کی ویڈیو دیکھیں بچوں کی طرح دیوانے ہو رہے ہیں جو لوگ مغربی مالک میں رہے ہیں تو انہیں پتا ہے کینیڈا امریکہ آسٹریلیا یہاں کیا بیمار ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا اس سے ملنا چاہے جتنے مرضی پیسے آپ کی جے میں ہو بڑا مشکل کام ہے یقین کریں وہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز ایسے بیسے ہیں جیسے وہ عاشق مشوق کا انتظار کر رہے ہیں میں تو یقین کریں حیران ہو رہا تھا دیکھ کے کہ اتنا زیادہ پیار ان لوگوں کو یہ خان کو دوسری طرف جو ہمارے بارہ جماعت پاس ڈریکٹ یہ سہولتکار سیاستکار سیاستدان مافیہ حسد کینا بغض میں چھوڑنے کو تیار نہیں اسلامباد میں دفعہ ایک سے چورتالیس نافذ ہے اور یہ عمران خان کو گرفتار کر کے تمام رابطے کاٹنا چاہتے ہیں ابھی جو بیان عمران خان نے دیا کہ اگست سے پہلے پہلے عمران خان اور سوری اتا تارن نے بیان دیا کہ سب سے پہلے عمران خان کو اگست سے پہلے گرفتار کریں گے ناہل کریں گے ان کی بڑی بفکوفی ہے اپنے منصوبے بھی بتا دیتے ہیں عمران خان کی اسلامباد جوڈیشل کامپلیکس کی مختلف عدالتوں میں آج گیارہ مقدمات تھے تہشتگردی کی عدالتوں میں تین تھے اور سب مقدمات کی انیس جولائی کی توسی ہوئی ہے ایک اڈیشن سیجر تائر عباس کی عدالت تھی ایک فرید صاحب کی تھی ان کے پاس دو مقدمے تھے تین ان کے پاس تھے ٹوٹل گیارہ مقدمے تھے انیس جولائی تک توسی مل چکی ہے یعنی نو دن ایک بشرا بی بی کا تھانہ کوہ سار میں ایک مقدمہ اس پر ابوری زمانت ہوئی وہ بھی انیس جولائیس تک ان کو توسی ملی ایکسٹینٹ ہو چکی ہے تاریخ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو مقدمات چل رہے ہیں اب وہاں پر بینچی نہیں مل رہا عدم بینچ دستیابی اور نو مزید مقدمات میں حفاظتی زمانت جب وہ دائر ہو چکی ہے اس کی تاریخ کل ہے اب دیکھیں ایک ڈراما لگا ہوا ہے ایک مزاق ہو رہا ہے قانون کا کھلوار ایک بدترین مزاق کا قانون اور جھوٹ اور سچ کو ایسے یہ ملا رہے ہیں اب دیکھیں ایک طرف شریف فیملی کو تھوک کے حساب سے ریلیف آپ کو پتہ ہیں عمران خان نے صرف ایک مقدمہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے پر منی لانڈری کا سولہ عرب کا جو ثابت بھی ہوا جس میں مقصود چپلاسی اور ایف آئی اے کا ڈاکٹر عزوان جی آئی ٹی کا افسر جو تمہیں معاف کیا تم تھے اتنے معصوم تمہیں پتہ ہی نہیں اسی مقدمے میں شہباز شیف کے ساتھ سلمان شہباز کو بھی کلین چٹ ان کے لیے ہونا چاہے قانون علیدہ کر دیں ایک قانون طاقتور شریفوں زرداریوں کے لیے ایک پورے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے تاکہ کم از کم یہ احساسیں محرومی ختم ہو ابھی جناہ ہاؤس جو کیس ہے اس میں عمر صرف راستیما اور عجاز چودری ان کے جسمانی ریمان پر سمات تھی چودہ دن کے جوڈیشنل ریمان پر بھیج دیا جسمانی ریمان عدالت نے مسترد کر دیا لیکن چودہ دن کا جوڈیشنل ریمان جاری مطلب کوئی تک نہیں بنتی ہے اب عمران خان ایک طرف تو دیکھیں ان کو توشہ خانہ کیس کو عمران خان نے بڑا اعم قرار دیا اور بارہ جولائی کی تاریخ کو بڑا اعم قرار دیا کارکنوں کو عمران خان عدالت میں نہیں بلاتا لیکن اب پہلی دفعہ عمران خان نے کل کارکنوں کو کہا آج کہ آپ لوگ عدالتوں میں آئیں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ آخری مرحیل کی طرح بڑھ رہا ہے کارکنوں کے آنے کا اب ضروری ہو چکا ہے مرک بھر میں جو جمعہ کی ہرتال تھی اس سے عوام کے حسلے بلاند ہو چکے ہیں اور دوسری طرف کمپنی اور سہولت کار بھی اپنا زور لگا رہے ہیں مسلم لگ نون نے اعلان کر دیا کہ توشا خانہ جو جاج ہے جس نے بنا وکیل کہ عمران خان کا کیس شروع کر دیا اس سے میڈیا پر اس اڈیشنل سیشن جاج ہم آئیوں دلاور کا یہ بھرپور دفاع کریں گے اس کا کیا دفاع ہے انہوں نے کرنا ہے پیپلز پارٹی بھی دوسری طرف جسٹس فائز عزیزہ صاحب سے جو ان کو بڑی توقعات ہیں انہوں نے ہمیں بڑی توقعات ہیں ان سے نونلی کو بھی توقعات ہیں فخر ہیں ان کا وہ غرور ہیں ان کا بلکہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سمیت تمام لوگ بری اسی کیس کے جی ای ٹی میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر رزوان کی اس کے گھر والوں نے مجھے بڑی امپورٹنٹ چیزیں لیکن میں نہیں بتا سکتا مطلب ایسی چیزیں ہیں جو میں جانا نہیں چاہتا ہوں ان معاملات کی طرف مقدمات میں رہائی کے لئے جج موجود ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کب آئے نے کب ماف کیا جائے شریف فیملی کو نواز شریف بھی آجے انہیں مافی بورن مل جائے گی اسی لئے جسٹس فائز عیسیٰ اور سردار طارق کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کہ یہ پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ جو ہے اس پر جو حکم امتناہ ملا تھا اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی ملٹری کورٹ کیس کے خلاف جو دونوں ججز نے بیٹنے سے انکار کیا سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ان دونوں جج صاحبان پر بھی لگتا ہے یہ ایڈوکیٹ ہے شاہد رانہ صاحب انہوں نے آرٹیکل 249 کے طے درخواست دی کہ توہین عدالت کی انہیں سزا دی جائے اب دیکھنا یہ کمپنی کے کتنے قریب میں ہوتا کیا ہے کمپنی دیکھیں محنت بڑی کر رہی ہے ابھی علی زیدی پارٹ ٹو انہوں نے مل گیا ڈھونڈ لیا انہوں نے علی زیدی پارٹ ٹو کی نہ صرف نواز شریف سے بے گناہی کروائیں گے بلکہ اعتصاب کے سارے عمل کو ہمیشہ کے لیے قانون و انصاف کو تباہ و برباد کر دیں گے اور یہ علی زیدی پارٹ ٹو ہیں کون شہزاد اکبر اس پر انہوں نے بڑی محنت کی اس کی نوازشی سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور شہزاد اکبر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی ڈیل میں بھی مصروف ہوں گے اب یہ بیان دیکھیں نوازشی بڑے اچھے آدمی جنرل کمر ماجوہ ہمارے خلاف تھا تباہی کا ذمہ دار وہ یہ اس کا بیان اچھا نوازشی تو اچھے آدمی اسے کون کہہ رہا انہوں نے برے آدمی شریف آدمی ان کا نام ہی شریف ہے کرپشن یا گناہ ان کا جو جرم ہے ان کا ان کی عادتوں سے شرافت سے کوئی تعلق نہیں شہزاد اکبر صاحب جو ہے اپنی تفتیش اور اپنے جو پریس کانفرنسز جو کرتے رہے وہ ساری چیزیں لے کر آئے ثبوت لے کر آئے ان کی کرپشن پر جس طرح وہ اس طرح دلائل دیتے تھے آج وہ بات بتائیں اب وہ پارٹی میں مل جائے اس کو لینے کو تیار نہیں اب آخری حل اس کے پاس مسلم لیگ نون میں جانے کا اور نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پرویس کھٹک نے نون لیگ میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نوشہرہ میں اسے بڑی شدید مخالفت ہو رہی ہے خاندان میں بھی اور باہر بھی اور کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے سے لے لیں کیونکہ وہاں پہ نوشہرہ میں بھی اختیار ولی نام کے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے پارٹی کے نون لیگے وہ بڑے سٹرانگ لوگ ہیں اسی لیے اب یہ کوشش کہہ رہا ہے کبھی شیر پاؤ گروپ کے ساتھ ملاقات کرے کبھی پیوٹس پارٹی کے ساتھ کرے اب ہچکچارٹ سب کو اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے چلا ہوا کارتوس کسی کے کام کا نہیں عمران خان کو چھوڑ کر جس نے بھی لوٹا بننے کا فیصلہ کیا اس کی سیاسی زندگی تو تباہ برباد ہے اب جو لوگ تکالیف اٹھا رہے ہیں ان کہا ہیں کہ بچوں کا سیاسی مستقبل روشن ہے کیونکہ پاکستانی سیاست میں جو پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں مارشلہ یا کچھ سختیاں برداشت کی تھی تحریک انصاف کا یہ تھا کہ ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس پارٹی کے انتحان تھا جو اب ہو رہا ہے اور یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ نظریاتی لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہ جو فصلی بٹیرے مفاد پرست لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جائیں گے اب سردار یار حراج ابھی دیکھیں حج کی ادائیگی سے پچار ہے واپس آیا ائرپورٹ سے اٹھا لیا مطلب اس حکومت کو کوئی احساس نہیں کہ ایک بندہ اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہے ابھی اس شہباز گل نے تقریر کی وہ بات کر رہا تھا کہ چھتیس گھنٹے اسے پانی نہیں دیا اور وہ بھی دس محرم کو شیخ رشید کے گھر انہوں نے پانی بند کر دیا عمران خان کا پانی بند یہ ایسی حرکتیں چھوٹے بچوں کو خواتین کو بزرگوں کو نماز کے دوران حج سے واپسی پر دس محرم کو پانی نہ دینا اب خود بتائیں یہ سارے کام کس نے کی ہے کس نے کھانا کعبہ کے اندر جاگے گرفتاریاں کی اور مسلمانوں کو مارتا رہا بند کرتا رہا ظلم و ستن خواتین اور بچوں پر خواجہ حاصل نے ٹویٹ لگائی فلسطین کے لوگوں کی جورت کو سلام نیچے سے لکھا یہ میں نے اس کو بتایا میں کہہ یہ پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگ سمجھ نہیں آرہی آپ کو یہ فلسطین اسرائیل کی پولیس کونسی ہے اور ان کی کونسی ہے فلسطین کے لوگ تو اب پاکستان کے لیے رحم کی دعائیں کرتے ہیں خواجہ صاحب کو پتا نہیں ہے وہاں بیٹھ کے لکھ دیتے ہیں دو چار لفظ آکے ملے فلسطینیوں سے وہ بتائیں آپ کو ان کی تو اپنی ورداتیں ایسی ہیں ابھی خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ کمر باجوہ صاحب نے اپریل دو سار انیس میں نون لیگ سے رابطہ کیا خواجہ صاحب نے ابھی بول دیا خود پورے پوراں میں کہ عمران خان کی حکومت گراؤ ہو اور باجوہ عمران خان نے گندی گالیاں دیتا تھا عمران خان نے ایسا جرم کیا کیا تھا بذہر غور کریں سب سے بڑا جرم عمران خان کا باجوہ کی کامپتی ٹانگوں کو سہارا دیا اس کے باتے پہ آئے ہوئے پسینے کو خوش کیا ستائیس سروری دوز اور انہیں اس کو جب بھارت پاکستانی فضائی حدود میں جہاز داخل ہوا عمران خان نے ائر فورس کو حکم دیا جہاز گرا دو یہ تھی اصل میں باجوہ ڈائکٹرائن کہ ہندوستان سے لڑنا نہیں موڈی کو پاکستان لانا ہے اسے انداتا بنانا ہے عمران خان نہیں مانا پائلٹ بھی جو ابھی نندن کو چھوڑا گیا وہ بھی باجوہ صاحب نے دباؤڈروا کے شروعایا یہاں تک جو بات ہو رہی ہے اب جو گلگل بلتستان میں جو واقعات ہیں عام لوگ کا سٹیٹس سوشل میڈیا پہ وہ کھولتے ہیں گلگل بلتستان کے تو پاکستان کی بجائے وہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان میں آتے ہیں اب یہ بھی کہا جانے سے پہلے ان کی ڈیل ہو چکی تھی اب دیکھیں اس طرح کی باتیں تو پر سامنے آئیں گی کچھ عرصے بعد ابھی جس طرح فضل و ریمان کہہ رہا ہے کہ اسے جنرل فیض نے چیئرمن سینٹ بنانے کی آفر کی کہتا ہے میں نہیں مانا ملتب آپ اندازہ کریں کہ ان کی بنیاد باجوہ صاحب ان تمام بیسز پر ہی کوٹ مارشل ہوتے ہیں لازمی کہ آپ سیاست میں دخل کرتے رہے جہاں جہاں سیاست ہو رہی تھی مارشل بنتے ہیں یعنی آپ خود فیصلہ کریں لیکن آپ فسادات کا ایک نیا خیل خیبر پختورخواہ کی طرف قرم ایجنسی میں شروع کیا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے تو دیکھیں اس علاقے کی زیادہ بہت سارے لوگوں کو شاید معلومات نہ ہو تفصیلات نہ ہو قرم کی پی کی ایجنسی ہے وہ علاقہ ہے قبائلی علاقہ اس میں افغانستان کے صوبے ہیں ایک پرائنگل بنی ہوئے اس طرح خوست نگرہار اور پکتی کا اور چوہتر صوبے ہیں افغانستان تین صوبے ہیں جو پاکستان کے ان سابق اضلاع سے خیبر اور اگزئی اور جو شمالی وزیرستان ہے اس کے ساتھ قرم اس کی سرحد جو ہے ملتی ہے اب یہاں پر فسادات کے جو معاملات ویسے تو انیس سو سی سے چال رہے ہیں لیکن ابھی گزشتہ مئی میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیچر پہلے محمد شریف مارا گیا اور اس کے بعد پھر اگلے دنی سات مزید لوگ جو اساتسہ تھے ان کی ہلاکت اور یہ واقعہ سارا آٹھ کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہوئے دوہزر سترہ میں بھی اس سے پہلے ایک سو بتیس لوگ یہاں پر اسی طرح ہلاک ہو چکے ہیں اور چار سو سے زیادہ زخمی اب جب حالات اتنے زیادہ خراب ہوں تو پھر اس کے نزدیکی جو علاقے ہیں ہنگو اور کوہارٹ ازلا ادھر تک وہ معاملہ جلائیتا ہے دوزر سات سے بارہ تک پانچ سال میں بڑے بیوانے پر وہاں سے لوگ نقل مکانی بھی کر گئے دو گروپ ہیں دونوں تاقتوار ہیں دونوں کے پاس بھاری اسلحہ موجود ہیں لیکن اصل جو فساد کی جڑ نظر آتی ہے وہ بارڈر کے اس پار نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر اب اس علاقے کی جیوگرافیائی اہمیت دیکھیں کہ یہاں پر جہادی تنظیمیں بھی رہیں نامعلوم افراد بھی رہیں اس علاقے کو ایک لانچنگ پیڈ کی طرح یہاں سے لانچ کرتے تھے بندے آگے افغانستان کے تینوں صوبے نگرہار پہ خوست میں اور اس میں دیکھیں پکتیکہ میں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں وہ تنظیمیں موجود ہیں جن سے پاکستان کشریتدائش ہے آئیسس ہے بہت ساری دوزر ساتھ سے ٹی ٹی پی کے بیت اللہ محسود نے بھی سب سے زیادہ حملے قرم میں کیے تھے اور یہاں پر نے کہا ایک بہت بڑا گڑ بن گیا تھا ہے اس علاقے کا امن سارا تباہ و برباد ہوا اور آپ اس سے بھی اگر پہلے دیکھیں تو حکانی نیٹورک جسے بقاعدہ طور پر نامعلوم حلقوں کی بھرپور مدد تھی ان کی مدد سے افغانستان میں حکومت بھی بنی سارے معاملات بھی ٹھیک ہوئے تو وہاں پر ان کا بڑا سر و رسوخ ہے ادھر بھی یہ مختلف گروپ بن چکے ہیں اب ٹی ٹی پی کے ساتھ در آدم خیل سے تارک افریدی ہے ملہ نور ہیں جسے ملہ توفان بھی وہاں کہتے ہیں منگل باغ جیسے گروپ ہیں تو دوسری طرف میدی ملیشیا اکرام ارزباللہ وہ یہ بھی موجود ہیں تو ایک تنازعہ جو ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے فسادات ختم اس طرح نہیں ہوتے لیکن اصل معاملہ تنازعہ زمین کا ہے یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دہائیوں سے جو فرقہ ورہاں فسادات ہو رہے ہیں سیکڑوں جو خاندان یہاں سے نکل کے نکل مقانی کرتے ہیں اب اس کے علاقے میں دو حصے بن گئے ہیں آدھی آبادی ادھر چلی گئے اس گروپ آدھی آبادی ادھر چلی گئے مکمل اپنے اپنے علاقوں میں ایک بندہ بھی نہیں اس طرف جاتا مخالف فرقے کا جیسے لور قرم کا اقلادہ ہے صدہ وہاں پہ آپ دیکھیں بڑی قیمتی زمین جائدات جو ہے وہ دوزار ساتھ میں جو سینکڑوں لوگ چھوڑ کر گئے بہاں دوسرے گروہ انہیں قبضہ کر لی اس جگہ پہ اب وہ واپس آ کے اس قبضے کو چھوڑانے کے لیے جو معاملات ہے وہ بندوق سے حل ہو رہے ہیں پھر دیرینہ ان کی قبائلی دشمنیاں بھی ہیں اب یاد رکھیں ایک وقت میں جو واقعات رنما ہو رہے ہیں ایک طرف کال ادم تحریک طالبان کو آباد کروانے کے لیے افغانستان میں بات چی چل رہی ہے کہ حکومت پاکستان انہیں کاشتکاری کے لیے سامان دے اور افغانستان کی حکومت نے کہا یہاں انہیں آباد نہ کریں انہیں اپنے پاس لے جائیں وہاں اور ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کریں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن خواجہ عاصف کہتا ہے کہ افغانستان سے آکے ہم پر حملے کرتے ہیں تو حملے کہاں کرتے ہیں ادھر ہی لیکن ان کے سپوکس پرسن سوہیل شاہین جو قوم متحدہ میں مستقل مندوبین اس نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان کی حکومت جانے ان کا کام جانے ہیں ان کی زمین جائدات جتنے بھی طرح اب مسئلہ سارا ادھر جو ہے کہ زمین جائدات اور ان کی جو دینے دشمنی ہیں ان تنازیات کو حل کرنے کے لئے ایک پورا پروپر بڑا جرگہ بنانا پڑے گا بڑا جرگہ جس میں تمام لوگ شامل ہو ہر فرقے کے ہر مسئلہ کے لوگ شامل کر کے انہیں حکومتی سر کر دیم لیکن مسئلہ یہ حکومت اس وقت کچلنے میں لگی ہوئے تحریک انصاف کو ان کے پاس وقت ہی نہیں اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کا اب باہر سے کوئی آگر کروائے وہ تو لوگ خوش ہو رہے ہیں اچھے فسادات ہو پاکستانی مرے یہاں پہ جتنا وہ تو خوش ہو رہے ہیں جو آپ کے پروس کے لوگ ہیں نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے چاہے ادھر سے ہو رہا ہے یا ادھر سے ہو رہا ہے کسی صورت میں فائدہ نہیں ہے تو اللہ کہے کہ یہ معاملات ان کے جلد از جلد حل ہوں اور ان کے جو زمین جائداد کا مسئلہ ہے یعنی علاقے کا مسئلہ ہے یعنی جو بھی دیرنہ دشمنیاں اس ہاری ختم ہو اس علاقے میں انیس سو اسی سے یقین کرے بد امنی چل رہی ہے اور جب بھی اس کا جیسے میں نے پہلے بتایا اس کا اثر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلتا ہے زیادتی دونوں گروپوں کے ساتھ زیادتی ہو آپ اس کے کہتے ہیں ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے اب ایک گروپ کے ساتھ تو نامعلوم افراد کی بھرپور مدد ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر جائیں وہاں جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ اور چوکیاں بنی ہوئی ہیں ابھی جو اسادسہ کا معاملہ ہوا اس میں بھی صاف جو ہے وہ ان کے سامنے نامعلوم جو ہمارے اقلائی مخلوق کے سامنے ساری باردات ہو رہی تھی اور وہ کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے نہیں روکا تو وہ یاد اس کے پیچھے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں دولوں معاملات میں کام خراب ہے پر اللہ کرے امر ہو یقین کرے پاکستانیوں کا خون کہیں بھی بیئے ہے بلکہ کسی انسان کا بھی بیئے ہے نہاق خون زیادتی کسی کے ساتھ دنیا میں ہو کسی گروپ مذہب کے ساتھ تو بولنا ہمارا فرض ہے ہمارا حق ہے اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے اور پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اس کو بہتر اور پروشنی کی طرف لے کے جائے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی وراتے کے لئے جائے دیں اللہ حافظ